یہ لوگ عام نہیں انجمندل با اسلام پہ اولیاء کرام کا پیران اعظام کا خاص کرم ہے کہ ایک بیس سالہ بائیس سالہ نوجوان کہ لوگ جن کے ہاتھ اور پاؤں چومتے ہیں وہ اس بیس سالہ مرکزی صدر کے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں اور یہ صرف ایک وجہ سے ملی ہے یہ عزتیں یہ مقام و مرتبہ نوجوانوں صرف ایک وجہ سے ملا ہے کہ وہ کیا تھا کہ مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت و رفت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے بق کی تند ہواوں سے بغابت کی ہے اور چھوڑ کر سلسلہ اہل سیاست کا فسو فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے دوستان زیبقار اگر یہ امتیاز عجمن طلبہ اسلام کے حصے میں آیا ہے تو اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دیا ہم نے ہمیشہ حضور کی ناموس پہ پہرا دیا ہم نے اس پہ کبھی کوئی سودا نہیں کیا یہ وہی حضور زیاء علمت ہے کہ جنہوں نے فرمایا کسی نے ان کو کہا کہ جناب یہ نوجوان نہ تو ان کی داڑی ہے نہ تو سر پہ ٹوپیاں ہیں یہ آتے ہیں اور آپ اٹھ کے انہیں گلے ملتے ہیں تو یہ کیا وجہ ہے یہ کیا معاملہ ہے تو دوستان عزیب وقار یہ وہ عجمن طلبہ اسلام ہے کہ جس کے لئے حضور زیاء علمت نے دعائیں فرمائی جس کے لئے حضور پیر سیال نے دعائیں فرمائی تو دوستان عزیب وقار حضور زیاء علمت کیا فرماتے ہیں کہ دوستو میری محفل میں یا مساجد کے اندر یا رسول اللہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا آسان ہے لیکن جب جامعات کے اندر ایک طرف گولیاں چل رہی ہو نہ تے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا جرم ہو یا رسول اللہ کہنا جرم ہو تو اس محول کے اندر اس وقت کے اندر اگر کوئی یا رسول اللہ یا رسول اللہ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی کی صدا بلاند کرتا ہے تو وہ یہی نوجوان ہے جو انجمن طلبہ اسلام کا ہے کوئی سر پہ امامہ نہیں چہرے پہ داڑی نہیں لیکن دل کے اندر جو جذبہ ہے وہ مر بٹنے کا جذبہ ہے اور وہ جذبہ ہمیں انہی درستگاہوں سے ملا ہے اور نوجوانوں آخر میں میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ انجمن طلبہ اسلام کے اندر شامل ہوئے ہیں تو انجمن طلبہ اسلام کا صرف یہ کام نہیں کہ آپ جھنڈے لگائیں آپ محافل کریں اور گلیوں بزاروں کو سجائیں یہ بھی کام ہے لیکن یاد رکھیے گا آپ میں اور باقی لوگوں میں فرق ہونا چاہیے کہ جہاں پہ آپ کھڑے ہوں جہاں پہ آپ گزریں وہاں سے پتا چلے آپ کے کردار سے آپ کی شخصیت سے کہ آپ ملک پاکستان کی سب سے بڑی طلبہ تنظیم کے نمائندے ہیں آپ اپنے کردار سے اپنے اخلاق سے لوگوں کو متاثر کریں اپنے والدین کا اپنے اسادزہ اکرام کا اپنے علامہ اکرام کا بزرگان دین کا احترام کریں کیونکہ اگر اجمن طلبہ اسلام کو عزت ملی ہے تو وہ یہی وجہ ہے آج ہمیں واپس اسی طرف آنا پڑے گا انہی درستگاہوں کی طرف آنا پڑے گا اور آخر میں میں آپ تمام احباب کو اہلیان خوشحاب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ یہاں پہ ایک ایسی بندو سجائی کہ جس کے اندر جس کا چہرہ دیکھیں وہی مسکر آ رہا ہے ایسے لگ رہا ہے کہ حضور دیکھ رہے ہیں اور دوستان ازی بکار آج پچاس سال ہو چکے ہیں کادیانیوں کو کافر غیر مرتد قرار دیئے ہوئے تافضے ختم نبوت کا جو بل پاس ہوا پچاس سال مکمل ہو چکے ہیں دوستان ازی بکار ہماری جانے بھی حضور پہ قربان ہماری آل بھی حضور پہ قربان یہ ایسا یہ ایسا کام ہے کہ جس سے بڑھ کے کوئی اور چیز نہیں کہ آپ کی محبت ہی دین حق کی شرط اول ہے اور میں علامہ کے اس شیر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ کلم تیرے ہیں والسلام